السلام علیکم ویورس ویورس ویوٹیوب چینل میری خان آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی زبردست ویڈیو ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور انڈ تک دیکھنا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں آپ کے بالوں میں ہیں یہ سارے پروبلمز اور آپ کو یہ سارے پروبلمز پیش آتے ہیں یعنی اگر آپ ہیٹ یوز کرتے ہیں اپنے بالوں کو سٹریٹ کرتے ہیں آپ کو ڈوائنس ہو رہی ہے یا آپ کے بال وہ زیادہ ٹوٹ رہے ہیں بریکیج ہو رہا ہے آپ کے دو موہے بال آگئے ہیں آپ کے بال بہت ہی زیادہ ڈل ہو کوئی کیمیکل یوز کیا اپنے بالوں کو ہیر کلر کیا ہوئے سٹریٹ کیے ہیں یا ایکسٹینسیو مطلب کچھ بھی آپ نے بالوں پر کروایا ہو اس کی وجہ سے آپ کے بال جو نہیں وہ ڈیمیج ہو گئے آپ کے بال جو ہے ہیر گروت جو ہے آپ کی وہ صحیح سے نہیں ہو رہی آپ کے بال بہت ہی زیادہ روکے ہو گئے ہیں بے جان ہو گئے ہیں دو موہے بالوں کی پرابلم آپ کو پیش آتی ہیں آپ کے بال بہت ہی زیادہ پتلے ہو گئے ہیں یا آپ کے بال بہت ہی زیادہ گر ہیں اور آپ ان سب پرابلم سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں تو آپ کو جہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ نے اس ریمیڈی کو اپلائے کرنا ہے اور آپ کو بہت ہی زبردست اور انسٹنٹ ریزلٹ ملے گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس جو ہے یہ فلیکسیڈ ہے فلیکسیڈ یعنی علسی کے بیج اور آپ لوگوں نے یہ علسی کے بیج جو ہے وہ تین ٹیبل سپون لینے ہیں اور یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے تو یہ آپ کو ملیں گے پرنسار سے جو ہے آپ کو یہ ایزی لی مل جائیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں یہاں پر میں نے جو ہے تری سپونز جو ہے وہ میں نے یہاں پر اس سمال سے جو باول میں ڈال دی ہیں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کے یوز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے اسے یوز کس طرح کرنا ہے تو آپ نے جو ہے اس فلیکسیڈ کا جو ہے جیل بنانا ہے یہاں پر میں ان تین ٹیبل سپون لے لئیے ہیں اب میں اس کو جو ہے باول کروں گی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک پین اس میں اب ہم ایٹ کریں گے تری ٹیبل سپون جو ہے فلیکسیڈ یعنی علسی کے بیج جو ہم نے تری ٹیبل سپون لیے تھے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ڈیڈ گلاس پانی ڈیڈ گلاس پانی ایٹ کریں گے اس کو آپ نے ہلکے فلیم یعنی ہلکے چولے پہ جو ہے آپ لوگوں نے اسے اچھے سے بوائل کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے دیس منٹ بعد اس کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو ہے یہ جیل تیار ہوئے یا نہیں یہ تھوڑا پانی پانی ہوگا اس ٹیم پر یہ ڈائریک جیل تیار نہیں ہوگا آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد اس کو تھنڈا کرنا ہے تو اچھا میں آپ کو اس کے فائدے بتاتی چلوں کیونکہ اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں یہ آپ کے دو موہے بالوں کو جو ہے آپ کو دو موہے بالوں کی پرابلمز ہو رہی ہیں یہ اس کو سولف کرتا ہے بہت ہی اچھے اور زبردست ریزلٹ آپ کو دے گا آپ کے بالوں میں جان ڈالے گا یعنی آپ کی بال بہت ہی زیادہ روکے ہیں اور آپ بالوں کو دوتے ہیں وہ تو صحیح لگتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کے بالوں میں بھم پھڑ جاتا ہے بہت ہی زیادہ روکے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے آپ اس ریمیڈی کو اپلائے کریں گے ویک میں دو بار تو آپ کو بہت ہی زبردست ریزلٹ ملیں گے آپ کی بالوں کی ہیر گروت کرتا ہے آپ کے بالوں کو گھنا کرتا ہے لمبا کرتا ہے آپ کی گروت کو جو ہے تیزی سے بڑھاتا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا جو ہے اچھی ریمیڈی ہے یہ آپ لوگوں نے اپلائے کرنی ہے اور میرے ساتھ جو ہے اس کے ریزلٹ شیئر کرنے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتی رہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میں یہاں پر چیک کر رہی ہوں کہ ہمارے جیل ریڈی ہو چکے یا نہیں تو یہاں پر تھوڑا ہمارے جیل ریڈی ہو چکے بٹ میں اس کو تھوڑا سا اور باہل ہوں گی یعنی میں نے جو اسے ففٹین منٹ تک بوائل کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے یہ بہت ہی زیادہ گرم تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا تھنڈا کرنا ہے یعنی آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا جیل نکالنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی اچھی اگر آپ کی میں دوبارہ آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ کو جو ہے آپ لوگوں نے کلر کروایا ہے اور آپ کے بال بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو چکے اور آپ کو کلر کرنا بہت پسند ہے آپ کلر اپلائی کرتے ہیں لیکن آپ کے بال بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں تو اس کے لئے جو ہے یہ ریمیڈی بہت ہی اچھی ہے لینا ہے ایک بال اور اس کے اوپر آپ لوگ نے یہ کپڑا بچھا دینا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں نے یہ جیل ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے نچوڑنا ہے یعنی جیل جو ہے وہ آپ کا بال میں چل جائے گا اور یہ فلیکسیٹ جو ہے یہ السی کے بیٹ جو ہے وہ اس کٹن میں رہ جائیں گے تو ہم نے جو ہے یوز کرنا ہے اس جیل کو ہم نے یوز کرنا ہے فلیکسیٹ کو ہم لوگوں نے یوز نہیں کرنا ہم اس کو نکال دیں گے اور اس جیل کو ہم اپلائے کریں گے اپنے بالوں پر اور یہ جیل جو ہے بہت ہی زبردست سے آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں فریج میں آپ لوگوں نے اسے سٹور کرنا ہے انلی ون ویک کے لیے اور آپ اسے ویک میں دو دفعہ پلائے کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے سارا جو ہے یہ جیل نکال لیا ہے ایک بول میں یہاں پر جیل جو ہے میں نے نکال لیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ السی کے بیج ہیں فلیکسیڈ ہیں یہ جو ہے میں نے الگ کر لیا ہے اور ہمارا جیل یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ دو بول زیادہ تھا تو ایک میں نے الگ بول میں نکال لیا اور ایک میں نے الگ بول میں ایک کو میں ہائر کے لئے यूस करूंगी और इसको जो है इसको मैं स्टोर करूंगी आप इसे जो है वन वीक तक स्टोर कर सकते हैं तो यहां पर आप लोगों ने इसे डारेक अपलाई नहीं करना आप इसे डारेक अपलाई कर सकते हैं अच्छा हैं यही फलेक सीड हैं اور اس کو میں نے اوبال کے جو ہے یہ جیل بنا لیا ہے جیل نکال لیا ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اور اس کو جو ہے اس کو ہم سٹور کر لیں گے آپ اسے ڈائریک اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ڈبل ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون آپ نے کوکونٹ آئل ایٹ کرنے ہیں آپ میں نے ایٹ کیا ون ٹیبل سپون کوکونٹ آئل اور اس کے بعد میں ایٹ کروں گی وائٹمین ای کیپسولز اگر آپ یہ چیزیں بھی ایٹ کر لیں گے تو آپ کو دبل ریزلٹ ملے گا یعنی آپ کو ریزلٹ بہت ہی انسٹنٹ اور اچھا ویسے بھی آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ مل سکتا ہے یہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی زبردست ہیں آپ لوگوں نے اسے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور میرے ساتھ اس کے ریزلٹ شیئر کرنا ہے تو اچھا یہاں پر میرے پاس جیل میں ہم نے ڈال پہلے ہم نے جیل نکال لیا تو اس میں جو ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے کوکونٹ آئل ڈالا اور ٹو کیپ سولز ہم نے جو ہے وہ وائٹمین ای کے ایٹ کیے اب اس کے بعد جو ہے ہم نے فائف ڈرابز جو ہے وہ کسٹڈ آئل کے ہم نے اس میں جو ہے ایٹ کیے تھی لیکن یہاں پر جو ہے وہ ویڈیو میں نہیں آئے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ ایٹ کرنا ہے اور ان چار چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس جو بال ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہے کلر ہوا ہوا ہے اور دو مہبال ہے بہت ہی ڈلائے ہیں اب آپ آفٹر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سوفٹ ہو گئے ہیں شائنی ہو گئے ہیں والیوم آ گئے ہیں بالوں میں بہت ہی اچھے ہیں ہاں دو مہبال ابھی بھی ہیں اتنے جلدی جو ہے ایک دفعہ میں ریزلٹ نہیں ملتا لیکن مجھے بہت ہی اچھا ریزلٹ ملا مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ ری میڈی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا اگر آپ لوگ کے ری میڈی اچھی لگے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ